انتقام مشیعت ہے کہ اللہ محمد کے بیٹے کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے بیٹے کی شبیہیں برامت زلجنہ کو جانور کہہ کر مو ٹہڑا کرنے والے جانور کا احترام فرما رہے ہیں ہم سے یہ کہنے والے کہ یہ وہی گھوڑا تھوڑی ہے جس پر امام حسین بیٹھتے تھے میں پوچھتا ہوں یہ وہی دھنبہ تھوڑی ہے جو جنت سے آیا لائے تو آپ بھی بکر منڈی سے ہیں اور بڑا ٹٹول ٹٹول کے لائے ہیں بڑا دیکھ بھال کر کے لائے ہیں سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو آنکھ کانی نہ ہو پاؤں سے لنگڑا نہ ہو تم پورا سال گوشت کھاتے ہو کبھی تم نے کسی قسائی سے نہیں کہا کہ یہ جو گوشت دے رہے ہو یہ بکڑا اندھا تھا لولہ تھا لنگڑا تھا سینگ پورے تھے کہ نہیں آخر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اسی ایک دھنبے کے لیے اتنی تحقیقات کیوں تو جواب آئے گا جناب یہ اس کی جگہ آ رہا ہے جو بے عیب تھا تو چودہ سو سال سے ہم تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ پہ سلام علیہ اللہ تمہیں آبا سیدہ کونین آبا بے عیب کی جگہ پہ عیب آئیں اس کی عزت کرو اس کا احترام کرو اس کی رسی کو بھی زور سے نہیں کھینسے اسے مارنا بھی نہیں وہ جو کہتے ہیں زلجنہ کو گلی میں نہ لے کر آؤ ان کے بچے گلی گلی میں دنبے پھراتے ہیں کیونکہ بچہ بچہ ہوتا ہے بہی مان نہیں ہوتا باوہ بچہ بچہ ہے اس میں بہی مان ہی نہیں اس میں فراد نہیں اس لیے حقیقت کو جانتا ہے میرا ایک سوال ہے کہ اس کی عزت کیوں کریں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں بکریوں سے بکروں سے لیکن جن کے گھر میں پودے ہوتے ہیں وہ بچارے جلدی نہیں کرتے خریدنے کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بکرہ باغ کا دشمن ہوتا ہے وہ باہ یہ نہیں دیکھتا کہ باغ کا مالک کون اب جانور جو ہوا جانور کو کیا بتا کہ مالک کون اس کا احترام ہر مسلمان اس کا احترام کرے لازمان نے احترام کرے اور یہ اقلاطہ نبی ہے جس کی اللہ نے یاد منوائی ہمارے نبی آدم بھی ہیں آدم علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں لیکن ہم آدم کی یاد میں پتلہ نہیں مناتے ہیں ہم نوح علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن ان کی یاد میں کبھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ سال میں ایک مرتبہ کستی میں چاڑ جائے کرو تاکہ نوح کی یاد ہو جائے موسیٰ کی یاد میں پہاڑ پر نہیں چڑھتے عیسیٰ کی یاد میں پرندے نہیں مناتے آخر ابراہیم کی یاد کیوں امیر ہو تب مناؤ غریب ہو تب مناؤ امیر ہے تو وہاں جا کے مناؤ جہاں ہوئی تھی ملنگوں کی طرح کے دو کپڑے پہنوں گین کے دو چادریں لیکن ان کا رنگ سفید ہونا چاہیے دنیا میں آؤ تو کپڑے کا رنگ سفید دنیا سے جاؤ تو کپڑے کا رنگ سفید اللہ کے گھر جاؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید ہے یا نہیں ہے کفن کا رنگ سفید دنیا میں آئے تو جو کپڑے پہنے باندھا گیا اس کا رنگ سفید اللہ کے گھر گئے تو رنگ سفید چار پتھروں کے درمیان حاج گھومتا ہے سارا مجمع چوب کر جائے کیونکہ میں خود حاج ہی ہوں تو میرا تجربہ ہے تین پتھروں کو مارنا پڑتا ہے ایک کو چومنا پڑتا ہے کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے کہ کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں شیطان کی نشانی اور ہوتی ہے رحمان کی نشانی اور ہوتی ہے میں نے ایک حادیث آپ سے پوچھا کہ حجرِ اسوط کو چوم اور ہوتی ہے توبہ کرو ایڈا راش اتنا راش میں نے کہا پھر کہتا میں نے دور سے اشارہ کیا میں نے کہا مولوی تو پاکستان میں ماننا مان کعبے میں تجھے ماننا پڑے گا کہ اگر کسی پاک جگہ کے پاس نہ پہنچ سکو تو دور سے اشارہ بھی کرو تو سلام پہنچ جاتا ہے اس لئے میں یہاں سے کھڑے ہوگے کربلا اشارہ کر دو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ